یہ پرپنچی پاکستان کا اپنے پورو پرپنچی پردھان منطری کی خلاف ہی نیا پرپنچ ہے عوام کے ذہن سے عمران خان کے نام کو مٹانے کا نیا شڑینت رہے یہ قپتان خان کو اتحاس کی کتابوں میں بھی شوننے میں سمیٹ دینے کی وہ سازش ہے جس کی جڑ میں وہ آرمی ہے جس کی کٹ پتلی بن کر نیازی ساڑھے تین پرس تک ستہ میں رہے پاکستان کی آزادی کی دن جاری اس 141 سیکنڈ کی ویڈیو کا پروڈیوسر جنہ کے ملک کا کرکٹ بورڈ ہے لیکن اس کا ڈائریکٹر پاکستان کا وہ سین نپرمک ہے جس کے ہاتھ میں اسلام آباد کا پاور سینٹر ہے پاکستان کرکٹ کے جو کامیاب ترین کپتان ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا جنہوں نے پاکستان کو چنپین بنوایا اور یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کے بغیر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی کرکٹ ہسٹری مکمل ہو سکے ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین آرونڈرز میں اور شاندار بولرز میں ہوتا رہا ہے تو آپ اس بات سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح اپنی چیزیں کریں گے اسے در حقیقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک آلہ کرتا دھرتا ہونے چاہے جس کے کہنے پر کیا لیکن اپنی اوقات دکھائی ہے اپنا قد چھوٹا دکھایا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذریعے عمران خان کے خلاف کیسے مہین سازش رچی ہے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ عمران خان کی اگوائی میں ہی پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے پہلے 362 ویکٹ لینے والے پہلے پاکستانی گینباز عمران ہے بطور کپتان ایک ہی ٹیسٹ میچ میں دس ویکٹ لے کر شتک جڑنے کا کارنامہ بھی عمران خان کے ہی نام ترج ہے جس نیازی نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دنیا میں پہچان دلائی جس کرکٹر کے کروڑوں دیوانے ہیں پاکستان میں ان عمران خان کا اعتحاسک ویڈیو میں ذکر تک نہیں ہے یہاں تک کہ 1992 والے ورلڈ کپ والی جو تصویریں دکھائی گئی ہیں پی سی بی کے اس ویڈیو میں اس میں جیت کی ٹروفی اٹھائے عمران کی بجائے کوئی اور کھلاڑی دیکھ رہا ہے اب ذرا اس ویڈیو کو شروع سے دیکھئے جس میں جنہ دکھ رہے ہیں اس میں زلفکار علی بھٹو دکھ رہے ہیں بینظیر بھٹو بھی دکھ رہی ہیں لیکن انڈرکور پولٹکس کرنے والے پی سی بی کے نئے نویلے کارکاریہ دیکش نے پاکستان کے سب سے سفلتم کپتان کی تصویر تک دکھانے کی ضرورت نہیں سمجھی تو سوال یہیں سے اٹھ رہا ہے کیا یہ سنیوگ ہے یا پاکستانی کرکٹ بورڈ کا پریوگ ہے کیا عمران کو عوام کے ذہن سے مٹانے کی تیاری ہے کیونکہ دو سکسر لگانے والے شاہید افریدی کی تصویر ٹانگ کر پی سی بی نے اس کی تاریف کی ہے افریدی کے بلے بازی کی تاریف کی گئی تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جیت کا شریع شاہید افریدی کو دے کر پھر سے اس کی تاریف کی گئی لیکن عمران خان کا کہیں بھی شبدوں میں ذکر نہیں یہ وجہ ہے کہ آرمی کی منشاہ پر سوال اٹھ رہا ہے عوام آکروشت ہے کیونکہ یہ عمران خان کو لے کر لوگوں میں دیوانگی کا نتیجہ ہے یہ آرمی کو بھی پتا ہے یہ وجہ ہے کہ سینا نے ونڈے ورلڈ کپ جیتنے والے عمران خان کے برقص اس نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتانے والے شاہید افریدی کو لاکر کھڑا کر دیا ہے دوسری طرف جیل میں بند عمران خان کے ایک اور قریبی پرویز الہی پر پرشتہ چار کے ایروپ میں شکنجا کس دیا گیا ہے پاکستان کی عدالت عمران خان کو پہلے ہی آیوگے قرار دے چکی ہے یعنی وہ اگلا چناؤں نہیں لڑپائیں گے اوپر سے وہ سلاکھوں کے پیچھے بند ہیں بشرا بی بی پر بھی پاکستان شکنجا کسنے کی تیاری میں ہیں عمران کے تمام قریبی آرمی کے ریڈار پر ہیں سینا کو عمران کی لوگ پریعتا پتا ہے یہ وجہ ہے کہ پتھان کے خلاف دوسرے پتھان کو کھڑا کیا جا رہا ہے شاہید افریدی کو عمران خان کا وکل بنایا جا رہا ہے موسیقی